اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھنا ہے یہ جاننا ہے کہ ایٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ جو کیریئرز ہیں ان کا سکوپ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے ایٹی پروفیشنلز کس طرح کی جاب کرتے ہیں یا ان کے جاب کی نویت کیا ہوتی ہے ان کیا رول اور ان کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ کمپیوٹر سائنس کی ایک بہت بڑی فیلڈ یعنی ایٹی کے اندر ایک کیا 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 رسپانسیبیلٹیز ایک شخص سر انجام دے سکتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی بدولت ہم انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس انفرمیشن کے ایکسچینج کے اندر مختلف فیکٹرز انوال ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کچھ پرسنل ڈیوائسز ہیں جیسے کہ موبائل فون ہے ٹیبلٹ ہے یا لیپ ٹاپ ہے ان کو استعمال کرنے والے جن کو ہم یوزرز کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اب یہ یوزرز اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر تین مین چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک ہارڈویر ہوتا ہے انڈوائسز کا دوسرا ان کا سوفٹویر ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کسی نیٹورکنگ میکنزم کے ذریعے سے آپس میں انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم نے آئی ٹی کے کیریئرز کو ڈسکس کرنا ہے تو ان کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی مثال کے طور پر سب سے پہلا کیریئر جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں وہ ایک سوفٹویر انجینئر کا رول ہے ایک سوفٹویر انجینئر کا رول سوفٹویر سے مطالق ہوتا ہے یعنی کہ ایک سوفٹویر کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس یا اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ٹولز چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک سوفٹویر انجینئر کو اچھی طرح سے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح سے سوفٹویر انجینئر کی رسپانسیبیلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پروبلم کو یعنی ریکوائرمنٹس کو پروبلم میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو بعد میں سوفٹوئر بندنے کے بعد سوفٹوئر کی ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے اور سوفٹوئر کو ایویلویٹ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوفٹوئر انجینئر کی ریسپانسیبیلٹی ایک کمپلیٹ سوفٹوئر سائیکل ڈیزائن کرنے میں ہیلپفل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑا رول پروگرامر کا بھی ہوتا ہے پروگرامر کا کام یہ ہے کہ وہ کسی سوفٹوئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے یا کسی بھی اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنے کے لیے کوڈنگ کرتا ہے یا پھر پروگرام لکھتا ہے ایک پروگرامر کی کمپیوٹر لینگویج کی جو سکل ہے یا نولیج ہے وہ بہت ہی اچھی ہونی چاہیے تو ایک پروگرامر سوفٹوئر سے ریکوائرمنٹ لے کر اس کو ایک سوفٹوئر کی شکل میں ڈھال دیتا ہے بائی کمپیوٹر لینگویج یا کمپیوٹر پروگرامنگ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور فیلڈ جس میں ایک آئی ٹی کا پروفیشنل کام کرتا ہے اس کو ہم ہارڈ ویر انجینئر کہتے ہیں ہارڈ ویر انجینئر کا کام کمپیوٹر کے ہارڈ ویر یعنی اس کے فیزیکل کمپوننٹس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر کے کی بورڈ، ماوس، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک یا اسی طرح سے کمپیوٹر کے اندر جو سرکٹس ہیں جن کو ہم الیکٹرونک سرکٹس کہتے ہیں ان کے ڈیزائن سے متعلق کمپیوٹر ہارڈ ویر یا کمپیوٹر ہارڈ ویر کا انجینئر اپنا رول پلے کرتا ہے ایک ہارڈ ویر انجینئر کو بھی پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ نالج کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ الیکٹرونک سرکٹس کو کسی چپ کے اوپر یا مایکرو پروسیسر کے اوپر کنورٹ کر سکے اور اس کو استعمال کر سکے اسی طرح ہارڈ ویر انجینئر کو پروسیسر کے بارے میں انفرمیشن کا ہونا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ایک اور رول جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم سسٹم اینلیسٹ کہتے ہیں یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں پر ایک سسٹم اینلیسٹ کا کام کرنٹ سسٹم کو اینلائز کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹلی کوئی بھی اپلیکیشن یا سافٹ ویر یا کوئی اپریٹنگ سسٹم جو کہ ایک اورگنیزیشن استعمال کر رہی ہے اس کو بزنس نیڈ کے حوالے سے اینلائز کرنا کہ کیا اس سافٹ ویر کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کا سافٹ ویر ہوگا تو بزنس ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تو ان ریکوائرمنٹس کو پلین کرنا ان ریکوائرمنٹس کو ریسرچ کرنا اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈیویلوپمنٹ ٹیم کو دینا یہ تمام کام سسٹم اینلیسٹ کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے یا ایک اورگنیزیشن ہے مثال کے طور پر یہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی کے اندر ایک سسٹم اینلیسٹ کا یہ کام ہوگا کہ اس کے اندر جو بھی سوفٹ ویرز یا آپریٹنگ سسٹم کام کر رہے ہیں کیا وہ اپ ڈیٹڈ ہیں یا آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں اگر وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر رہے تو ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وہ سوفٹ ویر انجینئر کو یہ ٹاسک دے گا کہ وہ ایسا اپلیکیشن سوفٹ ویر ڈیویلوپ کرے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے سوفٹ ویر انجینئر اس سے ریکوائرمنٹ لے کر ایک پروگرامر کو دیتا ہے جو کہ پروگرامنگ یا کوڈنگ کے ذریعے سے اس سوفٹ ویر کو ڈیویلپ کرتا ہے اور ایک ہارڈ ویر انجینئر دراصل اس سوفٹ ویر کو implement کرنے میں یا ہارڈ ویر کو implement اس سوفٹ ویر کو ہارڈ ویر کے اوپر implement کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور پوسٹ جو کہ ایٹی کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے تین اہم چیزیں ہیں یعنی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورکنگ تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ہے یعنی کہ ایک آرگنیزیشن کے اندر یا ایک کمپنی کے اندر آپ کے پاس جو نیٹ ورکنگ ہے یعنی کہ کس طرح سے آپ اپنی انفرمیشن کو ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے شیئر کر رہے ہیں یہ اس کے متعلق اس کی پرفارمس کو چیک کرتا ہے اس کے ساتھ اس نیٹ ورکنگ کی سیکیورٹی کو چیک کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے پاس ہی ہوتی ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کمپنی میں چلنے والے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے پرفارمس کو جو کہ نیٹ ورک کے ساتھ لنک دہیں اور اس کی سیکیورٹی کو میئر کرتا ہے اور اس کو پلین کرتا ہے اسی طرح سے ایک آئی ٹی پروفیشنل ایک آرگنیزیشن کے اندر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی اپنا رول سر انجام دیتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ایک آرگنیزیشن کے اندر تمام ایمپلائیز کا ریکارڈ یا ان کی پرسنل اور پبلک انفرمیشن اسی طرح سے جن کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں ان کے مطالق تمام معلومات کو اپنے اندر سٹور رکھتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام یا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرتا ہے اس ڈیٹا بیس کا بیک اپ تیار کرتا ہے اس کی ریکوری تیار کرتا ہے تاکہ اس کے اندر سے انفرمیشن کسی بھی صورت میں ضائع نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ پریویلیجیز اسائن کرتا ہے کہ کون شخص اس ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتا ہے اور کون سا شخص اس ڈیٹا بیس کے کس پارٹ کو اکسیس کر سکتا ہے بلکل اسی طرح سے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یہ بھی انشور کرتا ہے کہ اگر اس ڈیٹا بیس کو اکسٹینڈ کرنے کی یا بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی پروفیشنل کے دو رولز اور بھی ہیں جن کو ہم ویب ڈیزائنر اور ملٹی میڈیا ڈیزائنر کہتے ہیں ویب ڈیزائنر کا رول یہ ہے کہ اگر ایک انڈسٹری یا آرگنیزیشن ایک ویب سائٹ ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے یا اس کو اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ایک آن لائن ویب سائٹ بنانا چاہتا ہے تو ویب ڈیزائنر وہ تمام ٹولز جانتا ہوگا جن کے ذریعے سے وہ ویب سائٹ ڈیویلپ ہوتی ہے ملکل اسی طرح سے ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا کام یہ ہے کہ وہ ملٹی میڈیا یعنی آرڈیو ویڈیو انیمیشنز اسی طرح سے ٹیکس ڈیٹا ان تمام ڈیٹا کو ہینڈل کرنا جانتا ہے اور ان کی ڈیزائننگ کو بھی جانتا ہے مثال کے طور پر ایک انڈسٹری یا آرگنیزیشن اگر اپنے ڈیٹا کو اس کی ویڈیو میکنگ کرنا چاہتی ہے یا اپنی مارکیٹنگ کے لیے اس کے ایمیجز یا اس کی ویڈیو بنانا چاہتی ہے یا اس کو ٹیکسٹ فارم میں کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتی ہے تو یہ تمام کام ملٹی میڈیا ڈیزائنر کرتا ہے اسی طرح سے ایک آرگنیزیشن کے اندر ایک انفرمیشن سیکیورٹی اینلیسٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ انفرمیشن یا ڈیٹا کو کس طرح سے سیکیور کیا جا سکتا ہے وہ اس چیز کے اوپر انیلائز کرتا ہے ریسرچ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اس انفرمیشن کو سیکیور کرنے کے لیے آرثرائز اور ان آرثرائز ایکسس کو یعنی کون شخص اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا اس کو ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے پاسورٹس کے ذریعے سے اسی طرح ڈیٹا کو سیکیور کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ اینٹی وائرس کے ذریعے سے اسی طرح سے ایک ٹیچر بھی آئی ٹی کی اندرسٹری کے اندر اپنا رول پلے کرتا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے کنسپٹس کو سٹوڈنٹ کے ذہن نشین کرواتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر یعنی آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے سے سکول کالج یا یونیورسٹیز کے اندر کمپیوٹر سائنس کے سکلز کو پیدا کرنے کے لیے اور ان کنسپٹس کو سمجھانے کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے تو اس لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کس طرح سے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر کس طرح کے کیریئرز ہوتے ہیں اور ان کا کیا سکوب ہوتا ہے ان کا کیا رول ہوتا ہے کس طرح سے وہ ہارڈوئر سافٹوئر اور نیٹ ورکنگ کی فیلز کے اندر یا ایک سافٹوئر ڈیولومنٹ کی فیلز کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں